جرمنٹین ملٹی سپیشیالٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جوادزار خان نیشنل اوارڈ ویننر سینئر ارثوپیٹک سرجن اور دریکٹر آف جرمنٹین ملٹی سپیشیالٹی ہسپیٹل ان کے ساتھ موسٹ سینئر این ورل ایکسپیرینس ڈاکٹر کے ٹیم آپ کے خدمت میں رہے گی ڈاکٹر واصف آزم ڈاکٹر بھاروی چندوری السلام علیکم ناظرین سی ویریشنیوں سچ کو رکھے آپ کے آگے یو سی ایڈی فانڈیشن کے نیشنل پرسیڈنٹ محمد تسکین نے چھبیس تاریخ کو جو رکشہ پورم میں ایک مندر میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا واقعہ پیش آیا ایک پاگل شخص کی جانب سے اس کو لے کر شہر کے پورمن فضاء کو خراب کرنے کی کئی لوگوں نے کوشش کی لیکن اس کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا اس پر محمد تسکین یو سی ایڈی کے نیشنل پرسیڈنٹ نے یہ کہا کہ پولیس نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے لیکن جو غلط لوگ ہوتے ہیں جو شہر کا محل خراب کرتے ہیں ان کے ساتھ کاروائی ہونی چاہیے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدھا میں محمد تسکین نیشنل پرسیڈنٹ یو سی ایڈی فانڈیشن اور سہارا ورڈ گروپ سے آپ لوگ کا بھائی پہلے تو میں تہہ دل سے شکر گزاروں اس پروردگار کا جس نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے اور اتنے اچھے کام لے رہا ہے خاص کر کے میں تمام میڈیا چینل میرے بھائیوں کا تہہ دل سے شکر گزاروں جو ہماری آواز سری عوام تک پہنچاتے ہیں اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جو اس شہر میں حالات ہو رہے ہیں جو رکشہ پورم کے مندیر کو لے کر جو 26 آگسٹ کے دن جو کسی بتایا جا رہا کہ پاگل کے ذریعے مندیر کو توڑا گیا ہے اور کافی کچھ ایسے باتیں آ رہی ہیں جو ماحول خراب کرنے کی کوشش کرنے ہیں کچھ حسد برے لوگ جو منافق کہلا جاتے ہیں اس شہر میں تو میں چاہوں گا پہلے تو حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ تلنگانہ سٹیٹ کی حکومت سے جو افیشل سے ماشاءاللہ کافی اچھا اپنا ورک نبھا رہے ہیں جو ماشاءاللہ اتنا اچھے سے لیڈ کیا ہے اس کیس کو کہ مارکٹ میں جو ہندو مسلم کے لیے جو لڑائی اور معاملات خراب کرنے کے لیے لوگ کوشش کرنے ہیں ان کو ناکام کیے ہیں تو میں پہلے تو سلیوٹ کرتا ہوں اپنی تلنگانہ پولیس کو جو ماشاءاللہ عوام کو بہت ہی اچھے سے لیڈ کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھی ساتھ کئی افیشلز بھی ہیں جو اس میں ماشاءاللہ کافی لوگ کو مل جھل کر رہنے کے لیے ایڈوائزز دے رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ تلنگانہ حکومت سے اسی طرح بنے رہے ہیں اور خاص کر کے جیسا مادہ مادہوی لطا کا جو سپیچ آ رہا ہے یعنی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ اصر صاحب اور اکبر صاحب کو لے کے کہ آ کر مافی مانگے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے تو جبھی بھی ایسے لوگوں کو جہاں کا وہاں ہی دبا دینا چاہیے کیونکہ ایسے لوگ ہیں جیسے مادہوی لطا کی طرح اس شہر میں کئی لوگ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں جو اندر دلوں میں اتنی زہریلے ٹائپ کے ہوتے ہیں جو اس شہر میں بات صرف یہ لوگ ریزن ڈھونتے ہیں کہ کہاں پہ کچھ پرابلم ہو تو ہم جا کے ہمارا جھنڈا گاڑے یعنی ہندو مسلم کی لڑائی پیدا کریں یا نائتفاقیاں پیدا کریں تو ایسے موخے ڈھونتے ہیں یہ لوگ کیونکہ ان کو کافی ٹائم سے دیکھتے آ رہے ہیں ساری عوام کہ کہیں نہ کہیں جہاں پہ حالات خراب کرنے کی بات کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ایسے لوگوں پہ سخت سے سخت کاروائی کریں گورنمنٹ حکومت کو کیونکہ اس پہ نظر رکھنے کی ضروری سمجھتا ہوں میں کیونکہ ایسے لوگ کی طرف سے ہی حالات بہت خراب ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ بات کچھ اور ہے کچھ اور بنائی جا رہی ہیں کہ اگر رہی بعد یہ پاگل ہے جب بتایا جا رہا تو ان کا تو انویسٹیکیشن حکومت کرتی ہے اور کر کے ہی چھوڑے گی اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ واقعے میں بندہ کے جان بوجھ کر کیا تو اس کو سخت سے سخت کاروائی کرنی چاہیے کیونکہ کسی کا بھی دھرم کو حق نہیں ہے کہ کسی اور کے دھرم کے بارے میں بات کریں غیر غلط بولیں یا نقصاد پہنچائیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو جھنڈا جس طریقے کا لہراتا ہے نیشنل فلیک اسی طرح سے ہمارے دلوں میں بھی کلرز رہنی چاہیے کہ ہندو مسلم سے کسائی ہم سب ایک بھائی بھائی کی طرح ہے تو ہمارے دلوں میں جتنی اچھی محبت ہے ایک دوسرے کے لیے جتنا بھی ایک دوسرے کی جو ایدے مناتے ہیں ملزھل کر مناتے ہیں اسی طرح برخرار رہے ہیں ہماری حکومت سے اپیل ہے اور جو بھی حالات خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا میں نام نہیں لوں گا پھر بار بار کیونکہ کافی ان کو ٹی آر پی کا بہت شوق ہوتا ہے کہ ایسے ہی کامیں جہاں پہ بھی ریزنز دھونتے پہنچ جاتے ہیں اور لڑائی یعنی ماہور خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہیدر آباد ایسا شانت شہر ہے جو مارا پوری دنیا کے اندر اس کو بہت ہی اچھے انداز سے پہچانا جاتا ہے یا ایسی کوئی باتیں پیدا نہیں ہوئی آج تک جو ہماری ہیدر آباد کا نام خراب کریں اور ایسے جو کرنا چاہتے ہیں ان کو سخت سے سخت کاروائی کریں اور رہی بات مادہوی لطا کے لیے میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعے میں لیڈر بننا چاہتے ہیں تو عوام کو لے کر چلیے ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا کریے دراریں پیدا نہ کریں کیونکہ دراریں تو شیطان پیدا کرتے ہیں اور جیسا آپ عصر صاحب اکبر صاحب کے بارے میں بتا رہے ہیں یا کوئی بھی ہو کسی کے بھی بارے میں آپ کو حق نہیں ہے کیونکہ ان کا کوئی لیندن نہیں ہے اس میں کوئی میٹر نہیں ہے اور وہ اتنے بڑے عوضے پہ ہے جو آپ الگ ہے آپ نہ سکتے ہیں کہیں بھی روڑ پہ بائٹ سکتے ہیں لیکن یہ لوگ کا ایسا سٹیٹس نہیں ہے تو میں چاہوں گا پہلے آپ جس کا بھی نام لیتے ہیں یا کسی کے بھی بارے میں بتاتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ پہلے سٹیٹس ان کا جانے اچھی طرح سے اور آپ جب بھی بات کر رہے ہیں جیسا آپ نے بتایا سولہ مندیروں کو ڈیمیج کیے ہیں تو اس پہ کئی میری ایک آواز ہے اگر سولہ مندیروں کو ڈیمیج کیے ہیں تو وہاں پہ کہاں کیے آپ یہ بتا دینا سولہ مندیر کیونکہ یہاں پہ اتنا آپ کا جھوٹ یہاں پہ پکڑا جا رہا ہے کہ سولہ مندیر آپ نے بتا رہے ہیں کہ ڈیمیج کیے ہیں تو یہ سولہ مندیر کہاں ہے ایسے تو کئی مسجدیں بھی ڈیمیج ہوئی تھے لیکن یہ بات اچھالنے کی نہیں ہوتی کیونکہ کچھ اوفیشیلز کے ایشیوز ہیں اس میں اندر جو اوفیشیل خود لیٹ کرے گی اور اوفیشیل اسی کے لیے کام کرتی ہے کہ کرائیم روکے اور ایسے جتنے بھی لوگ تباہی مچانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے خلاف ان کے خلاف ایکشن لیتی ہے اور سخت سے سخت کاروائی کرنے کے لیے اپیل کرتے ہیں ہم بھی اور اوفیشیلز بھی ہیں تو میں پہلے تو پھر سے اوفیشیلز کو میں سلیوٹ کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ جو لیڈ کرے ہیں پولیس دلنگانہ پولیس بڑی آسانی سے ماشاءاللہ سائلنٹ پیس بن کر پیس کمیٹی کے دوارا جتنا بھی اچھا سپورٹ کیے ہیں عوام کی دوران تو میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح برخرار رہے Thank you so much Jai Hind سریڑا پول میں بہت دا دھنٹ پالی تو اینجique nehmen میں ایم IME �ź میں سے آپ 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 اچھی داخہ بچک بچک اچھی داخل ٹایا دھمinek اچھی دھمائی عزار ٹہہہہہہہہہ جوان جوان جرمنٹن ملٹی سپیشیالٹی ہسپیٹل دکٹر میر جوادزار خان نیشنل اوارڈ ویننر سینئر ارثوپیٹک سرجن اور دریکٹر آف جرمنٹن ملٹی سپیشیالٹی ہسپیٹل ان کے ساتھ موسٹ سینئر اور ورل ایکسپیرینس دکٹر کے ٹیم آپ کے خدمت میں رہے گی دکٹر واسف آزم دکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجیسٹ اور دیگر سپیشیلیسٹ ڈاکٹر کے ٹیم خدمت انجام دے رہی ہے روبرٹک سرجری اڈوانس کیتلاب ایم آر آئی آپریشن تھیٹر آئی سی یو ٹو ڈی آلٹرساون اور پیتولوجیکل لیبورٹری کی چوبیس گھنٹے ایمیرجنسی سرویس کے ساتھ اپنے تمام امراض کا مکمل علاج کروائیے جرمنٹن ملٹی سپیشیالٹی ہسپیٹل اپوزیٹ ٹو پیلر نمبر 150 اتاپور حیدراباد